ایک ناظرین ہم آج بات کر رہے ہیں تھر پاور پروجیکٹ اور تھر کول کے حوالے سے پاکستان مالا مال ہے کالے سونے سے لیکن اس کا استعمال کس حد تک کیا جا رہا ہے ہم جان رہے ہیں ولی محمد رحیمن صاحب سے جو کہ تھر کول ایکسپرٹ ہیں ولی صاحب یہ بتائیے کہ تھر کے اندر انفرسٹرکچر کی کیا صورتحال ہے کمیونکیشن روڈ پانی کی سپلائی ہے کس طرح کی صورتحال ہے الحمداللہ ویسے ایک کانسپ تھا تھر وہ جگہ ہے جہاں بیابان ہے پانی ہے نہیں روڈ ہے نہیں کھیکڑے چلتے ہیں اب الحمداللہ اتنے بہترین روڈ ہے ادھر کہ باقی سندھ کے انٹیئر جگہوں پر اتنے اچھے روڈ نہیں ہے پانی پہنچا دیا گیا ہے سوائے موبلک کے باقی ساری سروسز ادھر چل رہی ہے موبلک والے سنے تھا کہ وہ بھی لے آئیں یو فون ہے وارد ہے ٹیلنور ہے پیٹی سیل تو ہے ہی ہے اور الحمداللہ سب سے بڑی بات ہے کہ ادھر یعنی کہ لان آنڈر سیٹوشن جو ہے وہ آئی ڈیلی لیول کو ہے یعنی کرائیم ہے ہی نہیں ادھر وہ چائنہ والے جب وہاں آئے تو وہ حیران ہو جاتے ہیں ان کا سامان یوں پڑا ہوا ہے کوئی کوئی سب چائنہ کی بات کریں چائنہ ورلڈ کا سب سے زیادہ کول استعمال کرتا ہے سیونٹی ایٹ پرسنٹ اف الیکٹرسٹی وہ لوگ بناتے ہیں کول کے تھو یو اے سے ففٹی تھری پرسنٹ بنا رہا ہے اور پاکستان صرف پانچ پرسنٹ نہیں پانچ پرسنٹ کا ہے پوائنٹ زیرو تری پرسنٹ ریسنٹ اس کے اکارڈنگلی تو پانچ پرسنٹ ہے تو کیوں اتنا فورت لارجسٹ ریزرووائر ہے پاکستان کے اندر صرف اتنی سی پرسنٹ کیوں اب دیکھ رہے ہیں کیا یہ مجرمانہ غفلت ہے یا بے حصیل ہے بلکل میں کہوں گا میں کہوں گا یعنی کہ لوگ ہمارے اوپر ہستے ہوں گے کہ ان کی صلاحیت کہاں ہے ان کی سچائی کہاں ہے قوم کے ساتھ ان کی ایپیشنسی کہاں ہے اس بے حصی کے اندر کیا آئل ایمپورٹرز اور جنریٹر ایمپورٹرز کا بھی کوئی ہاتھ ہو سکتا ہے یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی میں نے یہی بات کبھی پہلے بھی کہی اور یہ حقیقت ہے جنریٹر ایمپورٹرز آئل ایمپورٹرز ایون کول ایمپورٹرز بھی اور کالا باگ ڈیم کے حامی یہ چار لوگ ہیں جو اس پراجیٹ کو آگے لانے میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں اس میں شک نہیں ہے والی صاحب یہ بتائیے گا کہ فورن انویسٹرز جو پاکستان میں آکے انویسٹ کریں گے وہ کس طرح سے کریں گے جب لائن آرڈر سیچویشن اتنی خراب ہے پاکستان میں ارز کر رہا ہوں کہ تھر تو وہ جگہ ہے کہ جہاں پر کس چن ہی نہیں ہے ان چیزوں کا لان آرڈر سیچویشن اتنی زبرست ہے لیکن میں مانتا ہوں کہ باہر جسے جو انویسٹر آئے گا وہ پاکستان ذہن میں رکھے گا کوئی تھرپار کر نہیں رکھے گا اور پاکستان کی سیچویشن میں وہ دھرا ہوا ہے لیکن اب یہ ہے کہ بہتری ہو رہی ہے اور ان کو اگر جو پیسہ لگائے گا وہ فائدے کے لیے لگائے گا تو ہمیں ان کو شورٹی دینی چاہیے پرٹیکلر علاقے میں ہم ائرپورٹ بنا رہے ہیں ادھر ہوتیلز بنا رہے ہیں تھرپار کر کے اندر اور تھر کے بارے میں ہمیں ابھی بتانا پڑے گا ان لوگوں کو کہ وہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں آپ رہ سکتے ہیں ڈائرکلی وہاں ہوتر سکتے ہیں وہاں سے اڑ سکتے ہیں اور وہاں کے جو سیچویشن ہے وہ بہت ہی زبردست ہے شاید ان کے ملک سے بھی تھرپا کر کے لانڈہ سیچویشن بہتر ہوگی ٹرانسپرنسی اور اٹریکٹیف پیکجز کے حوالے سے بات کریں فورن انویسٹرز کو تو اٹریکٹیف پیکجز کی ضرورت ہوتی ہے کیا اٹریکٹیف پیکجز گورنمنٹ تجویز دے رہی ہے دیکھ ان کو یہ ٹریف بہتر چاہیے بلکہ اور پھر اس کے بعد ان کو شورٹی تائی چاہیے کہ گورنمنٹس چینج ہوتی ہے تو پوری جو ہے وہ یعنی کی پریارٹیز چینج ہوتی ہے تو اس پار کیا شورٹی ہے ماضی میں تو ہم دیکھتا ہے پاکستان کی تاریخ اس چیز سے بھری پڑی ہے کہ ایک گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو وہ پچھلی گورنمنٹ کے پروجیکس کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے اس پار کیا شورٹی ہو سکتی ہے کہ تھرکہ پروجیکٹ آگے کنٹینیو کیا جائے گا اب میں تو یہ کہوں گا اگلے پانچ سال بھی الحمدلہ ہمیں آ رہے ہیں پاکستان بیورس پارٹی آ رہی ہے تو وہ ڈسٹرمنٹس انشاءاللہ نہیں ہوگی لیکن بہرحال یہ تو پولیٹیکل بات ہے لیکن لوگوں کو باہر کے انویسٹرز کو ہمیں شورٹی دینی پڑے گی ہمیں اپنے مزاج کو کم از کم ایسے نیشنل جو میگوہ پروجیکٹس ہیں اس میں کم از کم ہمیں سیاست کو الگ رکھ کے ان کو آگے بڑھانا ہوگا اور اس کے لیے کوئی میرے خیال میں اگر ضرورت پڑے تو کوئی آئینی تحافظ بھی دیا جانا چاہیے ایسے میگوہ پروجیکٹس پہ تو تاکہ ان کو یہ نہیں کہ ان کا لیول آف کانفینس بڑھے اور وہ آئیں کام کریں اس کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ فرنس آئل کی وجہ سے ہم لوگوں کو صرف کاسٹی فرنس آئل کی پر کلو وات روپیز ٹین آ رہی ہے اگر ہم اپنی گیس استعمال کریں جس کے زخائر بالکل کم ہوتے جا رہے ہیں تین روپے پر کلو وات ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دیکھنے میں آتی ہے لیکن ایران سے گیس لیں تو آٹھ روپے پر کلو وات اگر تھر کی کول جنریٹ ہو جاتا ہے ایکسپلوائٹ ہو جاتا ہے تو کتنے فیصد ہم لوگوں کے اندرے کمی کاسٹ کے اندر کمی دیکھنے میں آئے گی اب ایکزیکٹ میں ایک ایکنومی کا اسٹورنٹ تو نہیں ہوں بہت بڑا فرق پڑے گا لیکن ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اب پاور جنریشن میں تین چیزوں کو علاوہ ساری چیزوں کو ختم کرنا پڑے گا ہمارے پاس اپنا آئل بھی ہے تو ہمیں ریزیر میں رکھنا ہوگا گیس ہمارے پاس ہے تو اس کو ہے تو ضائع نہیں کرنی پڑے گی اس کو ہمیں گھروں میں استعمال کرنا ہے کل یہ بڑی اہم چیز ہے اس کو بھی اس طرح ضائع نہیں کرنا چاہیے پاور جنریشن میں اور پھر ہمیں اس میں فرٹلائز کی انڈسٹری میں اس کی ضرورت پڑے گی ہمیں تھرکول اور اپنا الٹرنیٹ انرجی سورسز اپنا وینڈ سولر ویو وغیر اور چھوٹے چھوٹے ڈیم تین چیزوں کا علاوہ ہم اپنے ازخائر کو تباہ کر رہے ہیں ضائع کر رہے ہیں اور مہنگا الگ ہیں آئل سے بجلی پیدا کرنا اس دور میں بے وکوفی کی بات ہے باقی لوگوں کے لیے ہے جس کے پاس کوئلہ نہیں ہے ہمارے پاس تو ہے ہمیں کیا ضرورت ہے سکسٹی پرسنٹ آئل سے بجلی پیدا کر رہے ہیں اتنی مہنگی تو آگے ہم کیا یعنی پھر سبسیڈی دیتے ہیں پھر اس کو مہنگا بھی کرتے ہیں پھر لوگوں کی بددعائیں بھی لیتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے تو کیا حکومت اپنے لیے خود ایک عذاب کھڑا کر رہی ہے یہ چیز کر کے کہ آئل ایمپورٹ کیے جا رہی ہے بالکل ایسا ہے مجبوری ہے وہ الگ بات ہے لیکن ایسا ہو رہا ہے تجویزِ علمداللہ ہم نے بھی دی ہیں اپنی پارٹی کو بھی اور جہاں جہاں جس جو پرفام ملتا ہے آئل سے بجلی پیدا کرنا غلط بات ہے قوم کے مفاد میں نہیں ہے اور تھرکول چھوٹے ڈیمز اور رنیوبل نرجیز جس میں ساری آجاتی ہیں وینڈ سولر ویوز ٹائیڈ تھرکول کی بات کریں تو سارے زخائر کو آٹھ بلوکس میں تقسیم کر دیا گیا ہے ان میں سے کتنے بلوکس کیلئے انویسمنٹ آ چکی ہے ویسے تو چار بلوکس میں باقیدہ کام شروع ہو گیا ہے باقیدہ لوگوں بیٹھ ہوئے ہیں بڑا زبرزس کام چل رہا ہے اور باقی چار کو بھی ان کی بات ہو رہی ہے کچھ فائنل ہونے والے ہیں تو ان میں پھر چار میں سے بھی دو تو بہت ہی زیادہ ایکٹیو ہیں انگرو اور اوریکل کول فیلڈ تو یہ لوگ کام کریں اور سمر صاحب وہ بھی گیسیفیکشن میں اپنا کام کر رہا ہے بہت زبرزس تو یہ چیز آگے بڑے کی جلدی گیسیفیکشن کی جہاں بات کرتے ہیں گیسیفیکشن زیادہ بہتر ہے یا اوپن پٹ مائننگ زیادہ بہتر اب میں ایک تو ایز ان انجنیئر ایز سن آف تھرپار کر میں کہوں گا اوپن پٹ اوپن پٹ تو بہت زیادہ اربوں ڈالر استعمال کر جاتا ہے لیکن اس میں یہ ایک فائدہ یہ ہے کہ ہمیں جو بھی جتنا بھی یعنی کہ جو ویلیو ہے ہیٹ ویلیو ہے جو ہماری یعنی کہ ہنڈر پرسنٹ اس میں جو بھی ہم نکالنا چاہتے ہیں انرجی وہ نکال سکتے ہیں اس میں تقریباً کوئی سکسٹی پرسنٹ ہم ضائع کر جاتے ہیں نو ڈاؤٹ کہ نیٹ کلین انرجی باہر آتی ہے لیکن باقی چیزیں دفن ہو جاتی ہے اس کا ایک سیمپل انجنیئرنگ یہ ہے کہ جتنی ہم کنورجن کرتے جائیں گے اتنی لاسز ہوتی جائیں گے لیکن یہ تو انرجی کا سیمپل رول ہے کہ یو کنورٹ دفارم آف انرجیز فرام ون تو ایدر یعنی یو کناٹ کریئیٹ انرجی بٹ یو کن چینج اٹس شیپ تو ان کی شکلیں جس طرح ہم بدلتے جائیں گے یعنی کہ کول سے گیس گیس سے ڈیزل اسی طرح ہوتا ہے تو اس میں لاسز ہوں گے تو ویسے تو تینوں چیزیں اچھی ہیں کوئی اس میں خرابی نہیں ہے ٹھیکر اوپن پیٹ میں ہمیں ایمپلائمنٹ کیا اوپن پیٹ کے لیے ہمارے پاس اتنے ذرائع موجود ہیں کہ ہم اوپن پیٹ کر سکیں ہمارے پاس نہیں ہے لیکن اب ٹویڈی فرس سینچوری ہے گلوبل ویلیج ہو گیا ہے دنیا ٹیکنولوجی آبیلیبل ہے دنیا میں اور آ سکتی ہے اور اس میں جو ٹیکنیکل چیز اور سیمپل لینگویجیں میں اپنے بھائیو کو بتانا چاہوں گا ویسے یویولی ذہن میں یہ آتا ہے کہ کوئیلہ لکانا مطلب سرنگ بنے گی ٹینلز بنے گی لیکن تھر میں اس طرح نہیں ہوگا تھر کیونکہ وہ سافٹ اس کا آور برڈن ہے تو اس میں ہمیں پوری ریت کو ہٹانا ہوگا ایک پیالہ بنانا ہوگا تقریباً بڑا آدھے کلومیٹر کا کوئی ایک کلومیٹر کا اس طرح اس میں ہم ریت نکالتے جائیں گے کوئیلہ باہر ریت واپس پھر نیا باول اور پھر وہ زمین اسی طرح واپس ٹھیک ہو جائے گی اس کے اوپر ہم ایگریکلچر کر سکتے ہیں اور کوئی ڈسٹربین پھر یہ بھی نہیں ہے کہ کوئیلہ نکل جہاں سے نکلتا جائے گا وہ علاقہ یہ خراب ہوتا جائے گا جہاں سے کوئیلہ نکل رہا ہے وہاں کے مکینوں کے لئے کیا اقدامات اٹھائے گا